السلام علیکم اچھوٹرٹیک کے نام ہے کمپوزیشن کروموسوم ، جو بہت آسان ہے ایک کریوموسوم بنا ہوا دو چیزوں سے ایک ایک ہے DNA اور ایک کے نام ہسٹرون پروٹین ہے۔ اگر دیکھا جائے تو 40% کروموسوم کے اندر صرف DNA کی ہے۔ کروموسوم کی دیکھا جائے جو لونگ ہیں یا انپروکن ہے۔ ڈبلسٹرینڈ ڈی نی ہوتا ہے۔ کروموسوم کے اندر دی نی کے اوپر نگٹیف چارج ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد موجود ہے فوس فورس فوس فیڈ کی ورس اس کو پر نیکٹیو چاہ جائے اگر ڈی اینے کو دیکھا جائے تو ٹوٹل ایک روموسوں میں جو ڈی اینے وہ ون فورٹی ملین کی تعداد میں نیوکلو ٹائٹ سے مل کر بنتا ہے مطلب اتنی نیوکلو ٹائٹ سے وہ مل کر بنتا ہے جس کا نام کہ ڈی اینے ہے اس کا جو سائز ہے پانچ سینٹی میٹر ہوتا ہے یہ اتنی تعداد ہے ون فورٹی ملین آف نیوکلو ٹائٹ جسے آپ دو سو اسی کتابیں لکھ سکتے ہیں ہر کتاب کے پانچ سو پیج رکھنے آپ نے اور ہر پیج کے اوپر ون تھاؤزن ورڈ ہونا چاہیے تو اتنی کتابیں لکھ سکتے ہیں ون فورٹی ملین آف نیوکلو ٹائٹ سے اگر میں کہتا ہوں دوسری چیز جو موجود ہے کروموسوم کے اندر وہ ہسٹرون پروٹین ہے ہسٹرون پروٹین کو پر پوزٹیو چارج ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایسے ہمائنو ایسیڈ ہیں جو پوزٹیو چارج رکھتے ہیں آرجینین لائسین ان کی ورہسین کو پر چارج کون سا رہتا ہے پوزٹیو چارج آ رہتا ہے پانچ ٹائپ کی ہوتی ہیں ہسٹرون پروٹین جو کہ سکسٹری پرسنٹیج ہے کروموسوم کے اندر ساٹھ پرسنٹیج ہے کس کی ہسٹرون پروٹین کے جبکہ فورٹی پرسنٹیج کس کی تھی DNA کی تھی اب بات کرتے ہیں نیوکلوسوم کیا ہوتا ہے جو 200 نیوکلوٹائٹز ہیں DNA کے جب وہ لپڑ جاتے ہیں ورہس ورہتے ہیں oxytomer 8 8 ہسٹرون پروٹین کی اردھ گرد تو اس کو نیوکلوسوم کا نام دیتے ہیں یہ آپ کے سامنے 8 جو کہ ہسٹرون پروٹین ہے اور اس کو پر DNA لپٹا ہوا ہے اور وہ DNA کے کتے نیوکلوٹائٹ ہیں اس کے اوپر 200 نیوکلوٹائٹ تو آپ نے سٹرکچر کو نام دے دینا دیرکول نیوکلیو سوم ہے اتنا بڑا دی این اے پانچ سنٹی میٹر ایک کروموسوم کے اندر مجود ہے کیسے ہو سکتا ہے تو ابھی اللہ کی ذات نے کروموسوم کے اندر ایسی کوالنگ رکھی ہے جس کوالنگ کی وجہ سے اتنا بڑا سٹرکچر اس کروموسوم میں مجود ہے تو آپ اس کوالنگ کو نام دیتے ہیں دیرکل سپر کوالنگ ہے مطلب کوالنگ جو موجود ہوتی ہے پریزنٹ ایٹس نیوکلوسوم اور یہ کوالنگ کس کے وجہ سے ہے پوزٹیو اور نیکٹیو چارج کے وجہ سے پوزٹیو چارج ہسٹرون پروٹین کے اوپر ہے نیکٹیو چارج ڈین اے کے اوپر ہے ایسی کوالنگ جو پوزٹیو نیکٹیو چارج کے وجہ سے ہوتی ہے جو کہ بہت ہی بہت ہی زیادہ مایکرو لیول پر موجود ہوتی ہے اب ایسی کوالنگ کو نام دیتے ہیں دیرکل سپر کوالنگ ہے اگر میں کہتا ہوں آپ کے سامنے جو کروموسوموں کے دو پارٹس ہیں ایک وہ جو فنکشنیبل ہوتا ہے اور ایک وہ جو نون فنکشنیبل ہوتا ہے ہمارے پاس ایک جو نون فنکشنیبل کروموسوم کا پارٹ اس کو ہیٹرو کروماتک کہتے ہیں اور جو فنکشنل پارٹ ہوتا اس کو یو کروماتک کا نام دیتے ہیں جو ہیٹرو کروماتک ہے یہ کونڈنس پارٹ او کروموسوم ہے یہ نون کونڈنس پارٹ او کروموسوم ہے ہیٹرو کروماتک نون ایکٹیو ہے نون فنکشنل پارٹ او کروموسوم ہے جبکہ یہ ایکٹیو پارٹ او کروموسوم ہے کیونکہ ہیٹرو کرومٹو میں جو جینز ہوتے ہیں وہ ایکسپریس نہیں ہو رہے ہوتے ہیں اگر وہ ایکسپریس نہیں ہو رہے تو اس کو ہیٹرو کرومٹی کا پار کہتے ہیں جو ایکسپریس والا پارٹ ہوتا ہے اس کو دے آرکال یو کرومٹی کا نام دیا جاتا ہے جزاک اللہ الخیر